ادب والا ذوق پیدا کریں تدریس بن جاتا ہے پھر وہ اس طرح کبھی بعض وقت معاملہ بنتا ہے کہ عارف رومی کہتے ہیں کہ اگر صرف لفظ تجھے یاد ہے اور تجھے عمل نہیں نہ کرتا تو یہ لفظ تو توتے کو بھی رٹا دیا جائیں گا تو وہ بھی رٹ لے گا تیرا اور اس کا کیا فرق ہوگا جب تک آپ عمل نہیں کرتے علم پر جب تک اس کو عمل کے حصول کے لئے حاصل کرے خالی میں ایک درویش کو پڑھ رہا تھا ان کے خلیفہ سامنے خات لکھا کہ حضرت میں اب تقریر بھی کرتا ہوں تدریس بھی کرتا ہوں تصنیف بھی کرتا ہوں تو انہوں نے جواب میں شاباشی نہیں دی بلکہ فرمان نے لگے بیٹا یہ تو کام تم لوگوں کے لئے کرتے ہو اپنے لئے کیا کرتے ہو سہری کے وقت اٹھ جاتے ہو نفل پڑھنے کے لئے تلاوت قرآن روز ہوتی ہے سجدے کا ذوہ کا حاصل ہے درود و سلام کی طبیعت ہے یہ تو لوگوں کے لئے کام ہے نا سارے بڑی اچھی بات ہے دین کی خدمت کرتے ہو پر اپنا بھی تو بتاؤ نا حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علی کی شخصیت کا جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ جو وہ کہتے تھے نا اس سے زیادہ وہ کرتے تھے ان کی طبیعتی وہ کرتے تھے آپ جب تک اپنی زندگی میں عمل کو نہیں لے کے آتے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے کسی نے پوچھا ہے کہ کوئی چلہ بتائیں یہ لوگ سلوک سے وبستہ ہوتے ہیں نا یہ پوچھتے ہیں چلہ کرنا ہے وظیفہ کرنا ہے انگر خیال ہوتا ہے کہ چالیس دن پیر ساپ ٹھنڈے پانی میں کھڑا کر دیں گے تو پھر میرے آدھ شاید کو چار جن لگ جائیں تو کہتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں چلہ وظیفہ تو آپ فرماتے ہیں میری نظر میں سب سے بڑا مجاہدہ چلہ جہاد علم اصل کرنا اور اس پر عمل کرنا ہے اس سے بڑا چلہ کوئی نہیں یہ چلہ لگائیں آپ کریں عمل والی زندگی گزارے بدعملی والی جتنا سیکھیں اس پر عمل کریں ہمارے ہاں معافی میں جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی آپ تیس منٹ تقریر کرتے ہیں آج گھنٹا سننی ہے تو میں کہتا ہوں پچھلی تیس منٹ والی پر عمل ہو گیا ہے رو گیا تو چلو اور کر لیتے ہیں باقی یہ ہے کہ یہ تو آپ کو عمل کے لیے دین سیکھنا تھا جتما آپ عمل کریں گے سید دیدار علی شاہ صاحب محدث الوری رحمت اللہ علیہ آلہ حضرت کے خلیفہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں دوست تھا صدر اللہ فاضل سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی کا میں چونکہ دوست تھا تو سید صاحب آلہ حضرت کی بڑے عقیدت مند تھے تو اکثر وہ کہتے ہیں میں نے بریلش نہیں جانا ہے تو ایک دن میں پہنچ گیا مراد آباد تو انہوں نے سامان باندھا ہوا تھا بریلش شریف جانے کے لئے میں بھی پہنچ گیا تو کہنے لگے یار میری تو ٹکٹ ہے ٹرین کی میں تو بریلش شریف جا رہا ہوں تو کہنے لگے یار آپ ہر وقت وہی جاتے رہتے ہیں میں ملنے آیا تھا تو کہتے ہیں مجھے کہنے لگے حضرت صدر اللہ فاضل سید دیدار علی شاہ صاحب سے کہ چل آپ تمہیں بھی لے چلو دونوں سادات ہیں دونوں دوست ہیں کہنے لگے میں نے نہیں جانا سنا ہے وہ طبیعت کے ذات کے پتھان ہیں تو طبیعت کے سخت ہیں میں نہیں جاتا کہتے ہیں انہوں نے میرا ذہن بھی بنایا کوشش بھی کی ذہن سازی کی خیر میں تیار ہو گیا جب ہم بریلش شریف پہنچے تو اثر کی نماز کی آخری رکت چل رہی تھی تو فاضل بریلوی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے وہ دیکھو اللہ زد بھی صاف میں ہیں تو مجھے کہنے لگے میرا وضو ہے صدر اللہ فاضل بھی نماز میں شامل ہو گئے میں نے وضو کرنا تھا کوئے پہ ایک طالب علم مدرسے کا پانی نکالے وضو کے لئے تیار تھا میں نے جلدی سے پانی آگے باڑھ کے لیا تو مجھے کہنے لگے بابا جی پہلے پوچھتو لیں تو میں نے کہا شاید کسی طالب علم کی ڈیوٹی ہے چونکہ آپ کو پتا ہے اللہ خیار کرے کچھ لوگوں نے مدرسے بنائے ہی اس لئے ہیں کہ طالب علم نوکری کریں گے اللہ خواہ اتنا کام کرایا جاتا ہے محاصل اللہ اگر ان سے کہا جائیں کہ آپ کا شہزادہ نور بھی باہر نکلے میں نے تو دوستوں سے کہا تقوی کا میار بھی بدل دو پہلے کہتے تھے نا جی ہم نے کبھی مدرسے کی روٹی نہیں کھائی میرے خیال میں تقوی یہ ہے کہ کھایا ہی مدرسے کی کھو پتا چلے بچے بیچارے کیا کھاتے ہیں یہی کھاؤ تاکہ تمہیں سمجھ آئے آپ یہ اب مزاج بدل کے دیکھیں کہ یہ اگر تو آپ اور آپ کے بچے بھی کھا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے پھر یہ کون سا میار ہے بھئی آپ کہتے ہیں میں نے کبھی کھائی نہیں وہ کھانے والی آئی نہیں وہ آپ کے کھانے والی ہوتی تو ضرور کھاتے اللہ ماشاء آمدام برسے مطلب فرماتے ہیں طالب علم سے کہا پانی تو کہنے لگا جی نہیں میں آپ نے پوچھا ہے نہیں تو میں نے کہا چلو اجازت دے دو تو کہنے لگے حضرت صاحب میں نابالی ہوں اپنی مرضی سے بھی اپنی چیز کسی کو نہیں دے سکتا کہتے ہیں مجھ پر چوٹ لگی میں نے کہا یہاں علم نہیں پڑھایا جاتا ہے علم کا فیض بھی دیا جاتا ہے یہ انداز سنیں گے جی آپ کہتے ہیں میں وضو کیا جب تک نماز مکمل ہو گئی چونکہ حضرت صدر اللہ فادل تو ابھی نماز میں تیتین رکھتے پڑھنی تھی تو آلہ حضرت بریلوی مسجد کی سیڑھیاں اتر رہے تھے تو میں چاڑ رہا تھا آلہ حضرت کو اللہ نے کوئی کمال دیا تھا کہ وہ چیرہ دیکھ کے بتا دے تھے دیکھے بندہ سید ہے چیرہ دیکھ اللہ نے انہیں یہ انشراح صدر عطا فرما کہتے ہیں پہلے تو انہوں نے میرے ہاتھ ہی چوم لی باعتی رنگی اور پکڑ گئی اثر ہی بڑا ہوا تو میں نے پوچھا طبیعت کیسی ہے تو کہنے لگے مولانا طبیعت کا کیا بتاؤں ذات کا پتھانو طبیعت ذرا سختی ہے کیونکہ پتھانو تو طبیعت ذرا میری سختی ہے کہتے ہیں میں سمجھ گیا بس پر حضرت صدر اللہ فاضل اگلیش صبح کہنے لگے چلیں میں نے کہا آپ نے جانا ہے تو جائیں میں جب تک دور تھا باعت اور تھی اب تو حضور میں ہوں اب تو باعت اور ہے تو میرے بھائی علم کا فیضان ہو اس پر عمل ہو آخری بات آپ کی خدمت میں ارز کرنی ہے بڑے درد کے ساتھ وہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بزرگ تھے نا صوفیاء تھے اللہ والے تھے ان کے دلوں میں نا دوسروں کے لیے بڑا درد رہتا تھا ہماری طبیعتوں میں نا خودگرزی پورے اروج پہ آئی ہے دوسروں کے بارے میں ان کی طبیعتیں جتنے بھی کام کرتے تھے امت کی ملت کی خیرخواہی کے لیے کرتے تھے ہم اللہ ماشاءاللہ جو قدم اٹھاتے ہیں تو وہ اپنا نفع نقصان دیکھ کے اٹھاتے ہیں جب تک آپ کے دل دوسروں کے حق میں نرم نہیں ہوتے ہیں غریب آدمی جو ہوتا ہے یہ سیانہ نہیں ہوتا غربت نے میرے بچوں کو تہذیب سکھا دی اب سہمے ہوئے رہتے ہیں ہوتا ہے کیوں کہ مہنگا موبائل نہ ہو تو چلانا بھی نہیں آتا تو بندہ کیسے سیانہ ہوگا وہ اس لیے سیانہ نہیں ہوتا کہ کار نہ ہو گھر میں تو اس کا دروازہ بند کرنا بھی بندے کو نہیں آتا غریب سمجھدار نہیں ہوتے اور اگر وہ سمجھدار ہوتے تو پھر وہ غریب ہوتے پھر تو دونے بھی سارے چور دروازوں کا پتہ ہوتا کہ کہاں سے گزر کے ان کے بارے میں نا اپنے غضیے نرم کیے جائیں میں بڑے درد سے ارز کروں گا ہمارے ہاں لوگوں کو علم سکھانے سے پہلے جاہل کہہ دیا جاتا ہے میں بھی جنازہ پڑھنے سے پہلے کہتا ہوں لوگوں کو نماز جنازہ نہیں آتی جی تو اگر میرے دو نمازی مجھ سے کھڑا کر کے پوچھ لیں کہ مولانا آپ نے کس دن کھا تھا وہ سکھاؤں تو اس کا کیا حال ہے ہمارا جو نوجوان تھوڑا پڑ جاتا ہے وہ کہتا ہے میرے پینڈا لے جاہل نہیں جی سارے بھئی آپ بڑے جاہل ہیں اگر آپ پڑے لکھے ہوتے تو پھر آپ ان کو بھی کچھ تعلیم دیتے دیکھیں نا ایک آدمی روز سفر کرتا ہے جہاز کا روز وہ فلائٹ میں ہوتا ہے تو اسے تو پتہ ہے کہ میں نے امیگریشن کیسے کرانی ہے اور میں نے بولڈنگ کارڈ کیسے لینا ہے اور سیٹ نمبر کیسے اور سیٹ بیلٹ کیسے تو ایک بابا تو بچارہ غریب ایک کمیٹی ڈال کے عمرہ کرنے جا رہا اس کو تھوڑی پتہ ہے کہ امیگریشن کیسے کرانی ہے تو پاسپورٹ کیسے تھامنا ہے تو آپ نے سامنے دیکھ لیا کہ جہاز کا عاملہ بحث کر رہا ہے بابا کہتا ہے میں نے ادھر ہی بیٹھنا ہے وہ کہتا ہے آپ کا سیٹ نمبر نہیں محلے کا نوجوان پڑا لکھا ہے ایم کام بی کام ایم میسی وہ دور کھڑا ہو کے کہہ رہا جاہل ہیں جی ہمارے محلے والے دیکھو ان کو پتہ ہی نہیں بھئی جاہل تو آپ ہیں اگر نراز نہ ہو اگر آپ کو پتہ چل گیا تو آپ میرے محلے کے بابا جی اور آپ تعلیم جافتا تھے تو اٹھ کے دروازے پہ استقبال کرنا چاہیے اور سیٹ نمبر دیکھ کے خود بٹھاتے ہاتھوں سے سیٹ بیلٹ بانتے اور پانی کی بوتل دے کے کہتے بزرگو پریشان نہ ہونا فلان سیٹ پہ بیٹھا ہوں ضرورت پڑی تو دوبارہ بھی آواز دے لے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حضور نے فرمایا تم آگ میں گرتے ہو اس طرح پتنگیں گرتے ہیں اور میں تمہیں سینہ بان سے کھینچ کھینچ کے پیچھے لاتا ہوں تو انپاد کو علم دینا ہے یا اس پر تنقید کرنی بے عدب کو عدب سکھانا ہے یا اس پر تنقید کرنی ہم جب تک یہ ذہن نہیں بناتے آداب کا اور جب تک ہم لوگوں کے بارے میں اپنے دل کو نرم نہیں کرتے اتنی دیر تک خیر کے جذبات نہیں پیدا ہوتے ایک دانشور گزرے ہیں مرہوم باصف علی صاحب تو ایک ادارہ چلاتے تھے وہ بھی تو وہ جو بچے داخل کرنے والا تھا نا اس کے پاس کو بندہ آتا وہ داخل حفیس اور یہ وہ بتاتے تو وہ جا کے نا تو باصف صاحب سے کہتے کہ محترم یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے تو کہتے ہیں فری داخل کرلو اس کو بھی پھر ایک اور آگیا کال اس نے بھی کہا فیس کوئی نہیں کہا اس کو بھی فری داخل کرلو تیسرا آگیا فری تو کلدک ایک دن کہنے لگا جناب کا سکول ہے جناب کی مرضی ہے جو مرضی کریں لیکن اس طرح ادارے تو نہیں چلتے صاحب کو مفت پڑھانا ہے تو تنخواہیں کہاں سے دینی ہے اخراجات تو کیا خوصورت بات کی کہنے لگے تمہیں کس نے کہا ہے میں سکول چلا رہا ہوں اور کاروبار کر رہا ہوں بگر جناب پھر آپ کیا کر رہے ہیں کہنے لگے میں تو اپنے جنازے کے بندے پکے کر رہا ہوں کہ مجھے دعائیں مستعار نہ لینی پڑیں کوئی روح کے دعا کر دیں کہ اس نے مجھے پڑھایا تھا مفت میری تعلیم کا خرچ اٹھایا تھا تو کوئی جنابے کے بندے بھی تو پکے کرنے چاہیے ساری زندگی اب یہ کہ مکان ہی پکا کرتے رہے بندہ بینک بیلنس ہی پکا کرتا رہے فاضلِ بریل بھی رحمت اللہ علیہ اگر آپ ان کو دیکھیں تمہارنا جمیل و رحمان صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف یوں پریشان ہو کے اور تکلیف میں آکے ایک دس بیس اظہار نے کسی کو سو جھڑکیاں پلا کے نہیں بلکہ کہتے ہیں بیواؤں کے باقاعدہ وظیفے لگائے تھے اللہ حضرت ہر مہینے خرچا جاتا تھا فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جس طرح کے کپڑے وہ اپنے پوتے کے لیے بنواتے تھے طالب علموں کے لیے بھی اسی طرح کے بنواتے تھے اور فرماتے ہیں میں نے یہ بھی دیکھا کہ دروازے پہ جو آتا تھا نا اس کو دیتے بھی تھے اور اس سے معذرت بھی کرتے کہ میں تیری طلب تو پوری نہیں کر سکتا پر جو حیثیت ہے اس کے مطابق تجھے جب تک آپ لوگوں کے حق میں طبیعت کو نرم نہیں کرتے آپ میں نے کہا کہ غریب سے آنا نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں یہ اکل مند نہیں تو بھئی اکل مند جی دیکھیں کاردانے ہو دے کملے بھی سے آنے یہ تو پیسوں سے اکل آتی ہے بھائی پھر تو ہم نے دیکھا ہے کہ غریب سے غلطی ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں تو انہیں جان کے برطن توڑا ہے جان بوجھ کے کرتا ہے اور امیر سے ہو جائے تو نہیں نہیں جناب سارے یہ آپ کے ہیں بے شک توڑ دو سارے